نمشکار بھائیوں کیسے ہو آپ لوگ امید کرتا ہوں کیا آپ لوگ ہوتی اچھے ہوں گے بہتر ہوں گے ویڈیو کے اندر دوستوں بات کریں گے منگلوار 6 اگرس 2019 یعنی آج کے شام کے اور رات کے موسم کے بارے میں اور دوستوں صبح میں نے آپ کو جو ہے وہ دن بھر کے موسم کے بارے میں یا 24 گھنٹوں کے موسم کے بارے میں جو ویڈیو ہے وہ پروائیڈ کروا دیا تھا لیکن کل ایک بھائی کا کمنٹ آیا تھا کہ کل جو ہے وہ شام کے سمعے کا ویڈیو یا رات کے موسم کا وی� اور آج یہ ویڈیو آپ کے لیے پھر سے جو ہے وہ لے کر کے آ گیا ہوں تو آج رات کے سمعے کس طرح کا موسم رہے گا اس کے بارے میں بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے دوستوں ایک بھائی کا کمنٹ یہ بھی آیا تھا کہ جو ہے وہ بھرتپور کے اندر جو بارش ہے وہ نہیں ہو رہی ہے اور لگاتار آپ ویڈیو کے اندر بتا رہے ہو کہ بھرتپور کے اندر بارش ہوگی یا زیادہ بارش ہوگی تو اس کے بارے میں سب سے پہلے تو بھائی میں آپ کو پروف دے دیتا ہوں کلیریفائی کر دیتا ہ ہوں کہ یہاں پہ جو ہے وہ کس طرح کا موسم عباق کا جو عنوان ہے وہ لگایا گیا ہے کیونکہ یہ چیز جو ہے وہ کافی جروری ہے اگر آپ جو ہے وہ وشواس کر کے اس چینل کے اوپر ویڈیوز دیکھتے ہو تو میرا بھی یہ جو ہے وہ فرض بنتا ہے کہ میں آپ کو کم سے کم صحیح جو ڈیٹا ہے وہ پروائیڈ کروانے کی کوشش کروں جتنا بھی میں جو ہے وہ سرچ کر پاتا ہوں یا دیکھ پاتا ہوں اس کو تو یہاں پر سب سے پہلے میں آپ کو پروف دکھا دیتا ہوں اس کے بعد میں ہم دیکھت ہوں کہ کس طرح سے آج جو موسم ہے وہ رہ سکتا ہے رات کے سمیں تو بھائی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین شوٹ لیا ہوا ہے تھوڑی سی جو ہے وہ ایڈیٹنگ کی گئی ہے جو پکچر ہے اس کے اوپر تاکہ کوپی رائٹ وغیرہ کا جو ہے وہ جھنزٹ نہ رہے اور اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو ہے وہ بھرتپور کا موسم الٹ ہے آج کے بارے میں اور شام کے سمیں آپ دیکھ سکتے ہو حالانکہ نو بجے سے پہلے بھی بارش کا انمان ہے لیکن میں آپ کو لگ بگ جو رات کے سم موسم کا انمان ہے وہ یہاں پہ دکھا دیتا ہوں تو نو بجے سے لے کر کے اور یہاں پر جو ہے وہ صبح پانچ بجے تک یعنی پوری رات لگ بگ جو ہے وہ کہیں پر پچاس پرتیشت چالیس پرتیشت کے لگ بگ اور کہیں کہیں ستر پرتیشت کے آس پاس بھی صبح کے سمیں جو بارش کا انمان ہے وہ لگایا گیا ہے تو یہاں پہ دوستوں آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو ہے وہ کوئی میں اپنی طرف سے ڈیٹا جو ہے وہ نہیں بتا رہا ہوں یہ موسم ویباہ کا ڈیٹا ہے تو اس کے اوپر آپ ج جو ہے وہ وشواس کر سکتے ہو یہ ڈیٹا لگ بگ جو ہے وہ صحیح ثابت ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ آئیسو لیٹیڈ جو تھنڈر سٹروم ہے اس کا جو الٹ ہے وہ زاری کیا گیا ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ سبھی ستانوں کی اوپر بارش نہیں ہوگی لیکن سالیس پچاس پرتیشت سالیس پتاس پرتیشت اگر بارش کی سمباؤنا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے دوستوں کی لگ بگ آدھے شہتر کے اندر بارش کی سمباؤنا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ کیول آد ستان کے اوپر بارش ہو اس کے بعد میں دوسرے ستان کے اوپر بارش ہو کیونکہ کبھی بھی ایک ستان کے اوپر جو ہے وہ سمباؤنا کم رہتی ہے کہ لگاتار بارش ہو بارش جو ہے وہ لگاتار ایک ستان پہ پھر دوسرے ستان پہ اس طرح سے جو ہے وہ ہوتی ہے تو یہاں پہ آپ جو ہے وہ پروف دیکھ سکتے ہو وشواس کے لیے تاکہ آپ کو یہ جو ہے وہ نیے لگے کہ اپنی طرف سے جو ہے وہ کوئی بھی ڈیٹا آپ کو بتا رہا ہوں تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں دوستوں کی آج شام کے سمیں اور رات کے سمیں کن کن جلوں کے اندر جو بارش کا انوان ہے وہ لگایا گیا ہے چلیے تو یہ ہے دوستوں اپنے پاس رازستان کا میپ اور یہاں پر اگر ہم ابھی بات کریں شام کے سمیں کے موسم کی یا رات کے سمیں کے موسم کی تو یہاں پر سب سے پہلے بات کرتے ہیں گنگانگر جلے کی تو گنگانگر جلے کے اندر جو اچھا جو آپ کے سکتے کی سماچار آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ گنگانگر کے اندر جو ہے وہ بارش کی سمبھاونہ یہاں پر موسمی با کے دورہ جتائی گئی ہے لگ بگ چالیس سے پچاس پرتیشت بارش کی سمبھاونہ ہے اور شام کے سمیں یا جو ہے وہ ابھی ہو سکتا ہے کہ تین چار بجے کے بعد میں جو ہے وہ بارش شروع ہو جائے کچھ ستانوں کے اوپر پہلے بھی بارش شروع ہو سکتی ہے تو یہ کہیں نہیں کہیں اچھی خبر گنگانگر جلے کے لیے نکل کر کے سامنے آ رہی ہے ہنمانگر کے بھی کچھ چیتروں کے اندر جو آس پاس کی چیتر ہیں کاس طور سے گنگانگر کے آس پاس کے وہاں پہ جو ہے وہ بارش یہاں پہ ہو سکتی ہے تو گنگانگر ہنمانگر کے لیے اور وشیش طور سے بات کریں تو گنگانگر کے لیے یہ جو ہے وہ اچھی خبر نکل کر کے سامنے آ رہی ہے بکا نیر کے اندر دوستوں بات کریں تو بہت زیادہ بارش کی سمبھاونہ بھی نہیں ہے لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ گنگانگر کے آس پاس کے جو ایریا ہے وہاں پر ساتھی ساتھ جو چورو کے آس پاس کا ایریا ہے وہاں پر اور یہاں پر نگور کے آس پاس کا ایریا ہے وہاں پر جو ہے وہ بارش کی سمبھاونہ زیتائی گئی ہے کیونکہ نگور کے اندر بھی ابھی جو ہے وہ شام کے سمیے رات کے سمیے کچھ علاقوں کے اندر جو بارش ہے وہ ہو سکتی ہے تو یہ کہیں نہیں کہیں اچھی خبر سامنے آ رہی ہے دوست کسان بھائیوں کے لیے ویسے اس طور سے بات کریں تو ناغور کی کسان بھائیوں کے لیے بیکا نیر کے لیے ابھی جو ہے وہ اچھی بارش ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ کیول کچھ شہطروں کے اندر یہاں پہ جو ہے وہ ہلکی سے مدیم بارش کا انمان ابھی موسم بھا کے دوارا لگایا گیا ہے اس کے بعد میں دوستو یہاں پر نیکس جلے کی بات کریں چورو کی تو چورو کے اندر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ چورو کے اس پاس کے جلوں کے اندر بارش کی سمباونہ ہے تو چورو کے اندر بھی جو ہے وہ یہاں پہ بارش کا انمان لگایا گیا ہے حالانکہ جو انٹینسٹی ہے جو ماترہ ہے اس کے اندر ابھی جو ہے بہت زیادہ وردی نہیں ہوگی یا بہت زیادہ بارش کی سمباونہ نہیں ہے نورمل جو بارش ہے وہ ہو سکتی ہے تو یہ کہیں کہیں اچھی قبر آ رہی ہے اور جس طرح سے چورو کے اندر بارش ہوتی ہے کیونکہ کافی کم جو ہے وہ بارش دیکھی جاتی ہے چورو وغیرہ کے اندر یا بیکہ نیر کے اندر ان جلوں کے اندر تو یہاں پر اس درشتی سے دیکھا جائے تو چورو کے اندر ٹھیک ٹاک بارش جو ہے وہ پچھلے کافی سمیں کے اندر ہو چکی ہے اور آج پھر سے جو ہے وہ بارش کا انمان لگایا گیا ہے تو اچھی خبر جو ہے وہ کسان بھائیوں کے لیے عام لوگوں کے لیے جو ہے وہ نکل کر کے سامنے آ رہی ہے اس کے بعد میں دوستو یہاں پر بات کریں اگر سیکر جلے گی تو سیکر جلے کے اندر ایک بار پھر سے موسم ویبا کے دوارہ بارش کا انمان آج شام کے سمیں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ رات کے سمیں جو ہے وہ لگایا گیا ہے بارش آلان کی جو ہے وہ ہلکی سے مدیم ہی بارش جو ہے وہ ہوگی لیکن کچھ ستانوں کے اوپر یہاں پر دوستو بھاری بارش بھی ہو سکتی ہے تو آپ کو تھوڑا سا ضرور جو ہے وہ ساودان رہنے کی یا تھوڑی سی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ساودانی برتنے کی جرورت ہے اپنے جو پورو انتجام ہوتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں بارشیں بچنے کیلئے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نیکس جلے کی یہاں پہ بات کریں دوستو جنجنوں جلے کی تو جنجنوں جلے کے اندر بھی بارش کا انمان موسم ویبا کے دوارہ لگایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر اگر نیکس جلے کی ہم لوگ بات کریں رازدھانی جیپور کی تو رازدھانی جیپور کے اندر آج جو ہے وہ اچھی خاصی بارش ہو سکتی ہے اور کچھ ستانوں کے اوپر بھاری بارش بھی ہو سکتی ہے دوستو پوروی جلے ہیں خاص طور سے جو ہے وہ انجلوں کے اندر الٹ بھی موسم با کے دوارہ جاری کیا گیا ہے کیونکہ کہیں نے کہیں جو ہے وہ پہاڑی علاقہ ہے تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کچھ ستانوں کے اوپر جل بھراو کی ستیتی بھی اتپن ہو جائے اور خاص طور سے جیپور شہر کے اندر مینجو سٹی ہے وہاں پہ جو ہے وہ کچھ سمجھیا ہو ہو سکتی ہے لیکن پھر بھی کسان بھائیوں کے لئے دیکھا جائے تو اچھی خبر جو ہے وہ نکل کر کے سامنے آ رہی ہے کیونکہ باقی لوگ جو ہے وہ مینج کر سکتے ہیں لیکن ابھی اگر بارش اچھی نہیں ہوتی ہے تو اس کنڈیشن کے اندر جو ہے وہ کہیں نہیں کہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سمجھیا ہو سکتی ہے یا کسان بھائیوں کو نقصان ہو سکتا ہے جو کی میرے حساب سے جو ہے وہ اچھی بات بالکل بھی نہیں ہوگی کی کسان بھائیوں کا نقصان ہو تو اس لئے کسان بھائیوں کے لئے کافی اچھی خبر جو ہے وہ یہاں پہ نکل کر کے سامنے آ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں بات کریں دوستوں دوسا جلے کی ساتھی ساتھ یہاں پہ الور جلے کی تو ان جلوں کے اندر بھی بارش کا انمان لگایا گیا ہے بھرتپور کے اندر جیسے دوست میں نے آپ کو ابھی جو ہے وہ پکچر کے مادیم سے بھی دکھا دیا تھا بتا دیا تھا کہ یہاں پہ بھارش ہو سکتی ہے دیر رات بھی بارش جاری رہ سکتی ہے لمبے سمیں تک بارش ہو سکتی ہے یہاں پر تھوڑا سا جرور آپ کو ساوضا رہنے کی ضرورت ہے اس کے بعد میں دوستوں یہاں پر اگر ہم بات کریں نیکش جلوں کے بارے میں سوای میاد پور کے بارے میں کرولی کے بارے میں تو ان جلوں کے اندر بھی بارش آج شام کے سامے اور رات کے سامے ہو سکتی ہے دھولپور کے اندر جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا بارش ہو سکتی ہے اور اچھے خاصی بارش انجلوں کے اندر ہو سکتی ہے تو آپ کو یہاں پر بھی تھوڑی سی جو ہے وہ سترکٹا بردنے کی ضرورت ہے اجمیر کے اندر لگاتار بارش ہو رہی ہے اور ابھی پھر سے جو ہے وہ بارش کا انومان موسمی باک کے دورا لگایا گیا ہے اسی طرح سے دوستوں ٹونک کے اندر بھی بارش کا جو ہے وہ انومان آج شام کے لیے رات کے سمعے جو ہے وہ لگایا گیا ہے شام کے سمعے بھی بارش ہو سکتی ہے اور اس کے بعد میں یہاں پر بات کریں دوستو ہارو تی شیطر کی تو یہاں پر بھی ان کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوٹا کے اندر بندی کے اندر جھالا وارڈ بارہ ان جلوں کے اندر جو ہے وہ کافی اچھی خاصی بارش جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے کچھ ستانوں کے اوپر یہاں پر جو ہے وہ تیز مانسونی بارش بھی ہو سکتی ہے یا لگاتار جو مانسونی بارش ہے وہ بھی ہو سکتی ہے تو آپ کو یہاں پر بھی جو ہے وہ تھوڑا سا سابدھان رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ ایریا لگاتار جو ہے وہ مانسون کا پربھاو جو ہے وہ ان ایریاز کے اندر پڑھ رہا ہے اور کافی اچھی بارش انجلوں کے اندر ہو رہی ہے چیتوڑگٹ کو ایک بار پھر سے جو ہے وہ مانسونی جو بارش ہے وہ نہلا سکتی ہے مانسونی بارش ایک بار پھر سے اس جلے کے اندر جو ہے وہ ہو سکتی ہے کافی اچھی خبر یہ نے بھی نکل کر کے سامنے آ رہی ہے بھیلوڑا کے اندر دوستوں ایک جو ہے وہ بڑی اپ ڈیٹ آ رہی ہے کہ کافی اچھی بارش بھیلوڑا کے اندر بھی ہو سکتی ہے اور یہاں پر اگر بات کریں ادیپور کے اندر بھی بارش کا جو انمان ہے وہ لگایا گیا ہے راد سمند کے اندر بھی بارش کا جو اندازہ ہے وہ موسم ویبا کے دوارہ لگایا گیا ہے تو یہاں پر بھی اچھی خبر نکل کر کے سامنے آ رہی ہے اس کے علاوہ دھولپور بھرت پور کے سوری یہاں پر جو ہے وہ ڈنگر پور بانسوارہ کے اندر بھی جو ہے وہ موسم ویبا کے دوارہ بارش کا نمان جو ہے وہ لگایا گیا ہے یہاں پہ دوستوں اس کے بعد میں اگر ہم بات کریں سیروہی جلے کی تو سیروہی جلے کے لیے بہت اچھی جو اپ ڈیٹ ہے وہ نہیں سامنے آ رہی ہے لگ بگ جو ہے وہ تین چار بجے کے آس پاس یعنی شام کے سمیے جو ہے وہ بارش ہو سکتی ہے لیکن بہت زیادہ بارش کی سمباؤنا نہیں ہے لگ بگ جو ہے وہ موسم شوشک بنا رہے گا لگ بگ تیس سے چالیس پرتیشت بارش کی سمباؤنا ہی یہاں پہ جتائی گئی ہے پالی کے کچھ علاقوں کے اندر بارش ہو سکتی ہے لیکن ادھکتر حصوں کو یہاں پہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اچھی بارش کے لیے بھی انتظار کرنا پڑے جالور کے اندر بھی دوستوں یہی استیتی رہنے والی ہے ایک دوستانوں کے اوپر ہلکی فلکی بوچارے پڑ سکتی ہے لیکن باکستانوں کے اوپر ابھی جو ہے وہ موسم شوشک بنا رہے گا جودپور کے اندر دوستوں بات کریں اس کے بعد میں ساتھی ساتھ بارڈ میر اور جیسل میر کی تو ان تینوں ہی جلوں کے لیے بہت اچھی خبر ابھی جو ہے وہ موسم با کے دوارہ کم سے کم آج کے لیے نکل کر کے سامنے نہیں آ رہی ہے آج شام کے لیے اور رات کے لیے کلد کس طرح کا موسم رہے گا اس کے بارے میں جو ہے وہ اپ ڈیٹ آپ کو صبح ویڈیو بنا کر کے کوشش کروں گا کہ جلدی پروائیڈ کروا دی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ بارڈ میر جیسل میر ان جلوں کے اندر اگر بات کریں بھی شیستور سے بارش کی تو لگ بگ دوست جو ہے وہ نو تاریخ کے آس پاس جو ہے وہ بارش شروع ہو سکتی ہے تو اس کے بارے میں جو ہے وہ آپ کو کوشش کروں گا کہ الگ سے ویڈیو پروائیڈ کروا دوں نہیں تو میں نے آپ کو جو وہ ویسے بتا دیا ہے تو لگ بگ جو ہے وہ نو تاریکی آس پاس یہاں پر بھی بارش شروع ہو سکتی ہے تو امید کروں گا کہ آپ کو جو انفورمیشن دی گئی ہے یہ آپ کے لیے لابدہ ایک سید ہوگی فیلحال ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے چینل کے ساتھ بنے رہنے کے لیے اتنا سپورٹ دکھانے کے لیے آپ سبی بھائیوں کا بہت بہت دھنیواد